سلام علیکم جمیئن ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایک مرتبہ پھر بزنس ایتکس ان اسلام کے اس لیکچر سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہمارا تیسرا روز ہے اس پروگرام کا اور آخری ہے ظاہراً اور ہم بات کر رہے تھے بزنس ایتکس کے حوالے سے اور کل تک ہم بزنس ایتکس ریلیٹی ٹو کانٹریکٹ جو کسی بھی اگر سے پہلے کے معاملات ہوتے ہیں جس میں جو اخلاقی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور ضبناً یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ کس نوعیت کے احکام ہوتے ہیں تو آپ اس کے سامنے عرض کیا حکم مولوی ہوتا ہے حکم رشادی ہوتا ہے حکم وزعی ہوتا ہے حکم تکلیفی ہوتا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر ہم ایتکس کو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر ہم اگر کوئی بزنس ایتکس کو وائل ریٹ کرتے ہیں تو آیا اس سے وہ معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا پھر معاملہ ٹھیک رہتا ہے لیکن وہ کام کرنا درست نہیں ہے تو آج ہم اسی بات کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اولاً تو بزنس ایتکس ہیں کیا جو ہم نے کل کانٹریکٹ کے مطالق بات کی تو پروڈکٹ ریلیٹڈ ایتکس کیا ہے مارکٹنگ ریلیٹڈ ایتکس کیا ہے آفٹر سیل ریٹڈ ایتکس کیا ہے اور پھر شریعہ کے اندر کیا ریمیڈیز ہیں اس کی کہ اگر کوئی شخص ان کو فالو نہیں کرتا تو جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے جس شخص کو دھوکا ہوا ہے جس شخص کے حق میں زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اسلام نے کس طرح سے کور کیا ہے تو شروع کرتے ہیں بزنس ایتکس آف پروڈکٹ کے حوالے سے آج ہم سب سے پہلے کائنڈی سلائٹ کو آگے کیجئے گا یہ کل ہم بات کر چکے ہیں کانٹریکٹ پر جس میں ہم نے ایڈوانس پرچیس کی اور یہ ساری باتیں کی تھی آج ہم بات کریں گے ایتکس ریلیٹڈ ٹو پروڈکٹ میں نے بہت مستصر سا آپ کے سامنے لکھا ہے تاکہ ہم کم لفظ کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ باتوں کو سمجھ سکیں آلٹریشن سب سے جو ایک اہم ترین چیز ہے پروڈکٹس کے اندر یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے یہ جو سرویس دی جا رہی ہے اس کے اندر آلٹر کر دینا اس کو آلٹر مطلب اس چیز کو اس طرح سے پیش کرنا یہاں لفظ آلٹر کا مطلب اس کو ٹھیک کر دینے کا مطلب نہیں ہے بلکہ آلٹر کا مطلب اس چیز کو بدل دینے کا ہے حدیث میں ارشاد ہوتا ہے من غشہ فلائسہ منہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور دھوکہ کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا اچھا ممکن ہے آپ میں سے کوئی کہہ کہ ہم پروڈکٹ میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہونا چاہیے نجاسات کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے اسی طرح جو مسکرات ہے نشاور چیز ہے اور بہت ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہم کور کر چکے ہیں اسلامی لاؤ آف کانٹرکٹ میں ہماری پرانی لیکچر سریز میں جو ہم نے رمضان کی افتدار میں کیا تھا آج ہم جا رہے ہیں ایتھکس کی طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز شریعہ کمپلائنٹ ہے جس کو بیچنا اور خریدنا درست ہے اس کے اندر آلٹریشن کس کی طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے تغریر تغریر غرر سے نکلائے ایک تو غرر کا مطلب انسرٹینٹی کہا جاتا ہے انسرٹینٹی یعنی ایسی چیز جس کے اندر بہت چیزیں واضح نہ ہوں ابحام پایا جاتا ہوں یا پھر تغریر دھوکہ دینے سے بھی نکلائے تغریر یعنی دھوکہ دینا تغریر بسکلی کہتے ہیں جب ہم قولی طور پر دھوکہ دیں کسی کو یعنی اگر میں بول کر دھوکہ دوں اسے تغریر کہا جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے تدلیس تدلیس کا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر دھوکہ دینا اب یہ دو لفظ جو ہیں وہ عمومی طور پر فقی کتابوں میں استعمال ہوتے ہیں تغریر اور تدلیس تغریر قولی دھوکہ دہی اور تدلیس عملی دھوکہ دہی فعلی دھوکہ دہی چونکہ یہ دونوں دھوکہ ہے لہذا اللہ کی رسول فرماتے ہیں من غشہ جو کوئی بھی دھوکہ دے فلیس مننا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اب چاہے اس کا نام مسلمانوں والا ہو چاہے وہ مسلمان بازار میں کام کر رہا ہو چاہے وہ داڑی رکھا ہوا ہو چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن اگر کوئی شخص قولی یا عملی طور پر دھوکہ دیتا ہے فلیس مننا وہ ہم میں سے نہیں ہے اچھا اب ہم یہ جاننا چاہیں گے تغریر کس کس طرح سے ہو سکتی قولی دھوکہ دہی کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں ایک دھوکہ دہی کا طریقہ ایک آرہی ہے کہ میں چیز کو غلط بتا کر بیچوں یعنی اس کی جو جن سے وہ نہ بتا کر بیچوں سنار میں وہ کہتے ہیں یہ سونا ہے خالص سونا ہے اور یہ مثال کی طور پر بائیس کیرٹ کا ہے چوبیس کیرٹ کا ہے اور اگر کوئی شخص خود ماہر نہیں ہے یا اس کی ایکسپرٹیز نہیں رکھتا تو اس کو ملاوٹ کے ساتھ بیچ دیا جاتا ہے ایک طریقہ کار یہی ہے نا کہ جنس میں ملاوٹ کر دی جائے اور ملاوٹ کر کے اس کو بتا کر وہ بیچا جائے جو چیز نہیں ہے یا آپ آجے یہ دودھ کے کاروبار میں دودھ میں اتنا پانی ملا دیئے کہ آج تو پتہ نہیں چلتا کہ دودھ میں پانی ملائی ہے پانی میں دودھ ملائی ہے سب تغریر ہے اور اس کے اثرات نہ صرف مادی اثرات ہیں کہ اس چیز کی افادیت نہیں رہتی اس کے معنوی افراد یہ ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں صحیح ہیں ڈال ملاوٹ کر کے بیچنا بعض اوقات کنکر ملا دیئے جاتے گوشت کے کاروبار میں بھی ہم ایسا دیکھتے ہیں گوشت کو پریشر کر کے بیچے جاتا ہے اس کے اندر سرنچ کے ذریعے سے پانی بھر دیا جاتا ہے یا گائیں کو ذرا موٹا دکھانے کے لیے بقرائی کے عمومی طور پر دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ اس طرح سے کوئی بیسن کا پانی پلا دیا جاتا ہے یا کوئی سٹیروڈز سٹیروڈز ایسے لگائے جاتے ہیں اس کے لیے سے وہ تھوڑی موٹی لگنے لگتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ قیمت دیتے ہیں تو یاد رکھیں جب تک کہ یہ چیزیں ہمارے سب کے لیے آوازیں نہیں ہوں گی کیونکہ جو بیچنے والا ہے بہرحال وہ بھی مسلمان ہے جو خریدنے والا ہے وہ مسلمان ہے کبھی میں بھی بیچ رہا ہوں گا چیز کو کبھی میرا بھی کوئی کاروبار ہوگا تو ہم اس بات کی حساسیت کو دیکھیں کہ تغریر کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں دھوکہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام سے باہر کر دیتی ہے تو چاہے تغریر اس ذات کی اس جنس کو بیان کرنے والی میں جو چیز کہہ رہا ہوں وہ چیز وہ نہیں ہے تغریر کی ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو صفت بتا کر بیچے وہ صفت نہ پائی جائے میں کہہ رہا ہوں یہ جو میں گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں یہ اس موڈل کی اور وہ اس موڈل کی نہ ہو اس کی دینٹنگ پینٹنگ کے بعد اس کا موڈل چینج کر دیا گیا مثال کی طور پر اس کا جب ہم نے دیکھا چیچس نمبر وغیرہ دیکھا یا کسی بھی طرح پتہ چلا وہ نہیں نکلی ایک مرتبہ ہوتا ہے جنس وہ نہ ہو جو بیچا سونا بول کے چاندی بیچ دیا گیا یہ ایک دھوکہ ہے اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سونا تو ہے لیکن بائیس کرٹ کا ہے اور میں نے بیچ دیا اٹھارا کرٹ کا یہ وس کے اندر دھوکہ ہے ایک مرتبہ جنس میں دھوکہ ہوتا ہے یعنی اس چیز میں دھوکہ ہوتا ہے اس کے نیچر میں دھوکہ ہوتا ہے ایک مرتبہ اس کی کالٹیز میں دھوکہ ہوتا ہے اور ہمارے ہیں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں فرق یہ ہے کہ جس کو بیچ رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھتا ہے کہ اگر ایک شخص پہ پتہ ہی نہیں یہ چیز کیا ہے لوہے کو تاما بول کے بھی بیچ دیتے ہیں یہ میرے اور آپ سب کے ساتھ ہوئی ہیں یہ چیزیں اور یوزولی یہ ڈیجیٹل معاملات میں اس طرح کے دھوکے بہت ہوتے ہیں جب بھی لوگ اس میں زیادہ احتیاط کرتے ہیں بس عوقت غلطی ہو جاتی ہے غلطی کی بات نہیں ہو رہی اگر کوئی شخص کہا ہے کہ میں یہ پرڈکٹ بیچ رہا ہوں وہ پرڈکٹ نہیں دے کوئی اور سب پرڈکٹ دے دیں دکھانے میں اس کو بہت اچھا دکھایا گیا ہوتا لیکن وہ چیز وہ نہیں ہوتی تو تغریر تیسری صورت کیا ہوتی ہے اس کی پرائس کے اوپر دھوکہ دے دینا کہ یہ اتنا کی ہے اور اتنا نہیں اس کو ٹیکنیکلی غبن بھی کہتے ہیں جس کے پر ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو ایک ہو گئی تغریر اور ایک ہوتی تدلیس تدلیس بھی نکلا ہے مدلس دھوکہ دہی سے تدلیس کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کر دینا جس سے وہ اصل چیز نہ لگے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سبزی پر پانی لگا کر بیچا جاتا ہے ہاں بس عوقت تو پانی لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ سبزی خراب نہ ہو لیکن بس عوقت پرانی سبزی کو کوئی اس طرح سے سپری کیا جا رہا ہے جس سے وہ دکھنے میں نہیں لگ رہی لیکن اس کی تازگی ختم ہو چکی ہے یا مثال کے طور پر لائٹس اتنی چلا دی گئی ہیں کہ وہ ایک الگ چہرہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی تدلیس ہے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہمارے امی طور پر اس طرح سے ہوتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی بھی جوزیات بیان کی گئی ہیں جن میں سے خاص طور پر یہ تھا کہ اپنی چیز بیشتے ہوئے اس کی صفتوں کو بیان کرنا لیکن دوسرے سے کوئی چیز خریدتے ہو اس کے نکتہ چینی کرنا ایپ جوئی کرنا اس کے ایپ بیان کرنا کہ نہیں نہیں اچھا نہیں ہے اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے یہاں تک کہ جس شخص نے وہ چیز بیچی ہے وہی برائی کر رہا ہوتا ہے اگر میں کسی شخص سے کوئی چیز خریدوں میں کہا وہ مجھے بولے گا یہ بہت اچھی ہے اس اچھی چیز تو موجود ہی نہیں ہے پورے دنیا بھر میں لیکن جب میں اسی کو بیچنے کے لیے جاؤ وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس میں یہ بھی خراب ہے اس میں تو کلر اچھا نہیں ہے یہ تو مارکٹ میں بکتا نہیں گاڑیوں میں بہت ہوتا ہے یہ جب وہ بیچتا ہے تو کہتا ہے یہ کلر سب سے اچھا ہے اس کی ریسل بہت اچھی ہے جب بیچنے کے لیے جائے وہ کہتا ہے نہیں کلر تو چلتا ہی نہیں ہے مارکٹ میں کہ وہ پرائز کو کم کرنے کے لیے یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے کسی کی چیز میں ایب جوئی کرنا اسی طرح تدلیس کیا ہوتا ہے اپنی چیز کو بیچتے ہوئے اس کو اس طرح سے موڈیفائے کرنا اس طرح سے آلٹر کرنا کہ اس کی حقیقت رہ جائے کیونکہ اکثر روایات میں آیا ہے کہ جو شخص بیچے تو اس چیز کے ایب بتا کر بیچے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور واقعات میں وہ واقعہ کہ جب آپ جناب ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال شام تجارت کی گھر سے لے گئے تو جو آپ کا غلام محصر آپ کے ساتھ تھا اس نے کیا بتایا کہ یہ جو ہیں انہوں نے جو بھی معاملہ کیا اس کے اندر ایک تو نرمی سے کام لیا تو یہاں پہ ایک خاص چیز ہے کہ بیچنے اور خریدنے میں نرمی کا معاملہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نرمی سے معاملہ ہو بعض لوگ سختی کرتے ہیں مزاج اچھا نہیں ہوتا اور یہ آپ لوگ میں دیکھا ہے جس سیلر کا جو بیچنے والا کہ مزاج اچھا ہوتا ہے تو اگر ہم وہاں سے لینا بھی نہ چاہ رہے وہ تب بھی کچھ نہ کچھ لے لیتے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت سختی اپناتے ہیں صحیح سے بات نہیں کرتے تو لوگ ان سے نہیں لیتے بنیادی طور پر یہ بھی وہ حکم ہے جو اللہ کے رسول اللہ میں فرمایا ہے تو انہی میں سے ایک کیا ہے کہ محصرہ کیا بتاتے ہیں کہ یہ سب کو عیب بتا کر بیشتے تھے یعنی اگر اس چیز میں کوئی عیب ہے تو عیب چھپاتے نہیں تھے اب یہی پہ ایک جزئیہ چھوٹا سا بتاؤں کا بساوقات ہوتا ہے کہ ہم گاڑی خریدنے جاتے ہیں چیز دینے جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ عیب تو نہیں بتا رہا وہ کہتا ہے جو ہے ویسے ہے کی بنیاد پر خرید لیں ایزرٹس کی بنیاد پر یعنی عیب ہے تو بھی اتنے کا عیب نہیں ہے تو بھی اتنے کا اب یہاں پہ دو اقوال ملتے ہیں ہمیں اس صورت میں ایک تو یہ قول ملتا ہے کہ نہیں اگر میں نے چیز خرید لی اور عیب نکل آیا تب بھی میں حقداروں کے وہ چیز اسے واپس کر دوں کیوں کیونکہ اس میں عیب تھا اس کی ذمہ داری تھی عیب بتانا جبکہ دوسرا ایک نظریہ جو زیادہ مرجوع ہے جس میں زیادہ رجحانت آیا جاتا ہے کہ ہاں یہ بات زیادہ بہتر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں اگر کوئی شخص تمام قیوب سے بریوز ذمہ ہو جائے وہ کہے کہ میں اس کی ذمہ داری نہیں دیتا دیکھو آپ خود چیک کر لو آپ ذمہ دار ہیں آپ ٹیسٹ کروا لیں جیسا گاڑیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنا میکینک لیں آئیں آپ دیکھ لیں اس کے انجن کو دیکھ لیں اور دوسری چیزوں کو دیکھ لیں اگر آپ مطمئن ہو تو یہ قیمت ہے آپ لے لیں اور اگر مطمئن ہو تو چھوڑ جائیے تو بعض فوقہ فرماتے ہیں کہ نہیں چونکہ دینے والے نے حق لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ایب دیکھ لو اور اس نے تمام ایوب کے باوجود اس کو اختیار تھا کہ یہ دیکھ لیتا پرک لیتا اور اس کے باوجود بھی اس نے نہیں دیکھا اور کوئی نیا ایب نکل آیا یا پرانا ایب سامنے آیا اب اس کو حق نہیں ہے واپس کرنے کا لیکن جو بیس پریکٹس ہے وہ ہے ایب بتانا کیونکہ اس صورت میں اگر میں کہوں کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی گاڑی بیچ رہا ہوں ایزرٹس کی بنیاد پر جیسا ہے ویسا ہی لے لو اور اس کے اندر کوئی خاص مسئلہ چل رہا ہے اور میں نے اس کو نہیں بتایا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے خود خرید ہے لہٰذا وہ ذمہ دار نہیں ہے بھئی ممکن ہے نا کچھ ایسے ایب نئے پیدا ہو جائیں جو پہلے نہیں تھے ممکن ہے جب میں نے گاڑی دی تھی تو اس وقت وہ دھوان کر رہی تھی لیکن اب کوئی اور مسئلہ پیدا ہو گیا خریدنے کے بعد اب اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا بلکہ کون ہوگا ذمہ دار جس نے خرید لیا ہے مسئل کی طور پر بیس پریٹس ایب بتانا ہے لیکن اگر کوئی شخص اختیار دے دے خریدنے والے کو وہ کہے کہ آپ کی مرضی آپ اس کا ٹیسٹ کر لیجیے ٹیسٹ ڈرائف کر لیجیے کسی ماہر کو لے آئیے دیکھ لیجیے پرک لیجیے ساری چیزیں اس کے بعد خریدنے یہ قیمت ہے اور اس سب کے بعد اگر وہ چاہے اس کی چیکنگ کر لیتا ہے ٹیسٹنگ کر لیتا ہے اس کے بعد خرید ہے یا بغیر ٹیسٹنگ کے چونکہ اس کے پاس اختیار تب یہ خرید لیتا ہے اب اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ یہ معاملہ ختم کرے اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے پریکٹس ہوتی ہے اور بس اوقات ایکسٹینڈڈ وارنٹی یا گیرنٹی کی صورت میں بھی ایک پروڈکٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ چیز لے جائیں خرید کے نئی اور اس کے اندر اگر ایک سال تک کہ کوئی بھی مسئلہ آگیا تو ہم اس کو ریٹن کر لیں گے یا اس کو ہم بنا کر دیں گے تو بنیادی طور پر یہ جو فیصلیٹی ہے اقدے بے سے الگ چیز ہے اس کا خرید و فروغ سے تعلق نہیں ہے ہاں خرید و فروغ میں یہ جو اس نے شرط کر دی ہے اس شرط کی بنیاد تو اس شرط کو پورا کرے گا تو بعض موقع کہتا ہے ایسی شرط اگر کوئی شرط کر لے تو اس کے اوپر ضروری کہ اس شرط کو پورا کریں تو دو چیزیں بہت اہم ہیں پروڈکٹ ریلیٹڈ پروڈکٹ تو ایک تو شریعہ پرمیزے پھلو بعض ایسے معاملات ہیں جو اس کو کرنا مقروع ہے ہم مقروع کی بات نہیں کرتے اسے سرافی کا کام کرنا منی ایکسچینج کا کام کرنا مقروع شمار کیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ربعہ کا شائبہ ہے ربعہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ جیسے قصاب کا کام کرنا کیونکہ قصاب کے کام کرنے سے دل میں بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے کفن فروشی کا کام کرنا غلاموں کو بردہ فروشی کا کام کرنا اور اس طرح مختلف کام بیان کیے گئے ہیں جس میں کھانے پینے کی اجناز جو ان کو خریدنا بیچنا بھی مقروع شمار کیا گیا ہے تو بیرن ابھی ہم یہ جو ہمارے دوست نے سوال پوچھا ہی میں آگے آگے سوال اس کے اوپر بات کریں گے ابھی ہم کہہ رہے ہیں اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر تغریر کیا ہے اور نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر تغریر ہو جائے تو پھر کیا آپشنز ہیں یہ ہم بات کریں گے مثال کے دور میں میں نے کوئی چیز خریدی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جو چیز تھی وہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر پیریشیبل ہے بیچنے میں پیریشیبل ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے پیریشیبل چیز کو اجارہ پر نہیں دی سکتے کیونکہ اجارہ کے اندر ضروری ہے وہ چیز باقی رہے پیریشیبل میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے روٹی بکتی ہے ایسی سبزیاں بکتی ہیں تو پیریشیبل چیز بیچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چیز جو بھی بیچی جا رہی ہے دو طرح سے چیزیں بیچی جاتی ہیں اس بات کو یاد رکھی گا اچھا یہ جو تعبیر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ امامیہ کے نزدیک ہے عامت المسلمین کے نزدیک یہ تعبیر نہیں ہے یعنی فقائل سنت کے نزدیک جب ہی بہت سی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے امامیہ یہ کہتے ہیں کہ چیز دو طرح سے بکتی ہے یا وہ identified ہوتی ہے یا وہ specified ہوتی ہے identified کا مطلب ہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں معین کر کے بیچنا کہ کیا چیز بیچ رہا ہوں میں یہ گاڑی بیچ رہا ہوں یہ گھر بیچ رہا ہوں یہ زمین بیچ رہا ہوں یہ چیز بیچ رہا ہوں ایک مرتبہ چیز identified نہیں ہوتی بلکہ specified ہوتی ہے specified مطلب چیز کی صفتوں کی بنیاد پر بیچی جاتی ہے کہ میں آپ کو گاڑی دوں گا گاڑی اس موڈل کی ہوگی کلر یہ ہوگا کمپنی یہ ہوگی اتنے کلومیٹر چلی ہوگی مسائل کی طور پر یہ ہے specification معین نہیں کیا لیکن اگر کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں بائیال شخصی یعنی چیز کو معین کرنا اور ایک ہوتا ہے بائیال کلی کلی کا مطلب ہوتا ہے چیز کو صفت کی بنیاد پر بیچنا اب کیا اہل تسندوں نے اس بات کو نہیں مانتے جی مانتے بائیال سلم کیا ہے بائیال سلم یہی تو ہے بائیال سلم میں جب بیچا اور خریدا جاتا ہے تو جو چیز اس کو وہ موجود ہی نہیں ہوتی ہے تو اس کو معین کیا ہی نہیں جا سکتا اگر کوئی سلم کرے آج سلم کا مطلب ہوتا ہے آج پیمنٹ دے دیں چیز آپ کو بعد میں ملے گی تو سلم میں تو ہوتا ہی ہے کہ چیز موجود نہیں ہوتی تو وہ بھی بائیال کلی ہوتی ہے پر فرق کیا ہے اہل تشعیو اسپیسیفائیڈ لینا سے چیز کو بیچنے کو عام حالت میں بھی جائز سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی خاص بائیال سلم سے خاص چیز نہیں ہے کوئی بھی چیز اسپیسیفائیڈ اسپیسیفیکیشن کے ساتھ بیچے جا سکتی ہے ایڈنٹیفیکیشن کے ساتھ بیچے جا سکتی ہے جبکہ فقائل سنت فرماتے ہیں کہ نہیں سپیسیفائیڈ ہونا چیز ٹھیک ہے اور استثناء کی صورت میں لیکن باقی صورتوں میں جائز نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں امامیہ کی رائے یہ کہ نہیں یہ دونوں صورتوں میں برابر ہے چیز یا اسپیسیفائیڈ ہو کے بکتی ہے ایڈنٹیفائیڈ جبکہ اہل سنت فرماتے ہیں فقائل سنت کے نہیں سپیسیفیکیشن ٹھیک ہے اور جگہ ٹھیک نہیں ہے یہ ان کی رائے لہٰذا ہمارے نزدیک اس کی بنیاد کے اوپر امامیہ کے نزدیک اگر چیز اسپیسیفائیڈ ہو چاہے وہ آج بیچی جا رہی ہو میں آپ کو کوئی چیز ابھی بیچتا ہوں اور میں اس کے ڈیلوری بھی آج ہی دے دوں گا لیکن میں نے وہ مہین کر کے نہیں بیچی جیسے آپ دکان پر جاتے ہیں آٹے کی دکان پر گئے آٹے کی بوری رکھی ہوئی ہے اس کے پاس سو کلو کی آپ کہتے ہیں مجھے دس کلو آٹا دیں اب وہ جو دس کلو آٹا دے رہا ہے ایڈنٹیفائیڈ نہیں ہے وہ دس کلو یہ کہ آپ اس بوری سے دے رہے ہیں یعنی آپ جو خریدتے ہیں مثلا چکی کا آٹا خریدتے ہیں یا فائن آٹا خریدتے ہیں جو بھی آٹا ہے آپ کا آپ سو کلو نہیں لے رہے ہیں آپ دس کلو دے رہے ہیں جبکہ ہونا کیا چاہیے چیز معین ہونی چاہیے بکتے ہوئے یہاں تو معین نہیں ہو رہی وہ تو سو کلو میں سے اس کی مرضی ہے کہ وہ اوپر کے دس کلو آپ کو دے دیں وہ ہو سکتا ہے اوپر کے پچاس کلو نکال کے دس کلو پھر آپ کو دے دیں یا آخری کے دس کلو دے دیں تو معین تو نہیں ہوئی یہ بھی اسپیسیفائیڈ ہوئی ہیں ہاں اگر اس نے دس کلو کے آٹے کی بوری بنا کے رکھی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے یہ دے دو تو یہ تو ایڈنٹیفائیڈ ہے لیکن اگر وہ دے رہا ہے کہیں سے بھی اٹھا کے دے سکتا ہے تو یہ اسپیسیفائیڈ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اسپیسیفائیڈ طریقے سے چیز بکنا کوئی خاص حالات کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر بھی بک سکتی ہے اسی بنیاد پہ ہمارے نزدیک ایک رائے یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جس کو بیچا جا رہا ہو وقت بے مملوک ہو یعنی ملکیت میں ہو اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اسپیسیفائیڈ طریقے سے بیچی جا رہی ہے اگر اس کو بیچ دیا جائے تو بس بیچنے والے پر اس کو ڈلیوری کرنا ضروری ہے کسی نے چھٹا امام سے اگر پوچھا کہ ایک چیز ہے جو اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن میں اس کو اس کی صفات کی بنیاد پر بیشتا ہوں معین کر کے نہیں بیشتا تو آپ فرماتے ہیں اگر وہ چیز اس وقت مارکٹ میں اویلی بل ہے یوشوالی مل جاتی ہے تو تم بیچ سکتے ہو لیکن اگر وہ چیز یونیک ہے ایسی ہے جو عمومی طور پر نہیں ملتی تو پھر اس کو جب تک کہ تم اپنی ملکیت میں لے لو نہیں بیچو یعنی اس کو ایڈنٹیفائیڈ طریقے سے بیچنا ہے بیرل اب چیز ایڈنٹیفائیڈ ہو یا اسپیسیفائیڈ ہو یہ جو تغریر اور تدلیس ہے یہ یوشوالی ایڈنٹیفائیڈ چیزوں میں ہوتی ہے کیونکہ اسپیسیفائیڈ میں تو ہی صفت ہے اور اگر وہ صفت نہ ہو میں نے کہا تک کالی گاڑی چاہیے مجھے اور وہ دے دے وائٹ میں کہوں گا مجھے نہیں چاہیے میں کہوں مجھے موڈل چاہیے دوہزار بیس کا اور وہ دے 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 دوہزار پندرہ کا میں نہیں لوں گا صحیح اسی طرح سے اور دیگر سپیسیفیکیشن لیکن ایک چیز معین کر کے بیچی جائے کہ یہ چیز ہے یہ ایسی ہے ایسی ایسی اور وہ ویسی نہ نکلے یا وہ چیز کے اوپر کلر کروا دیا گیا اس کے ڈنٹ کو چھپا دیا گیا ہے جبکہ وہ باڈی ڈیمیج ہے مثال کی طور پہ اس صورت میں یہ ساری صورت ہیں یہ ایک اہم چیز ہے اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ دھوکہ ہو جائے چاہے وہ تغریر وہ قولی صورت میں ہو یا فیعلی صورت میں ہو تو آیا اس کو کیا کیا اختیار آتے ہیں وہ انشاءاللہ ماخرین میں آ کر بات کرتے ہیں ابھی ہم دوسرے واقعی کی طرف پڑ جائیں گے دوسرے موضوع کی طرف وہ ہے ہمارا اوور پرائسنگ اوور پرائسنگ کے زمین میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے غبن غبن کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کسی شخص کو بیچنا جبکہ وہ اس کی بازاری قیمت سے نہ واقف ہو اور اس کو دگلے نفع کے ساتھ بیچ دینا یعنی ایک چیز کی قیمت یوشوالی مارکٹ میں سو روپے اور خریدنے والے کو نہیں پتا کہ یہ سو روپے کی ہے وہ مثال کے طور پر وہ ناواقف ہے مارکٹ ریٹس ہے اور اس چیز کو بیچ دیا جائے کتنے کا دوسر اٹھائی سو روپے کا اب خریدنے والے کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ یہ چیز سو روپے کی ہے لیکن آج کل یہ دوسر کی ہو گئی ہے اس صورت میں تب یہ خریدنا بیچنا جائز ہوگا اب یہاں پر رکھ کر غور سے بات سنیے گا میری میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ اسلام law of demand and supply کو نہیں مانتا مانتا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ demand کوئی چیز نہیں ہے supply کوئی چیز نہیں ہے demand بڑھنے سے price نہیں بڑھتی اسلام یہ تمام عمومی چیزوں کو تصریم کرتا ہے demand and supply کو یہ مانتا ہے پر ایک چیز جو نہیں اسلامی تعلیمات میں شامل نہیں ہے وہ یہ ہے کہ بیجا نفع لینا اگر کسی چیز کی value بڑھ گئی ہے کسی بھی وجہ سے اس کی ضرورت لوگوں میں بڑھ گئی ہے اس میں نفع نکل آیا جیسے کیا کہتے ہیں lithium lithium پرانے دور میں ایسی کوئی مادنیات میں سے مادن نہیں تھی جس کو ہم بہت اہمیت دیا کریں لیکن آج lithium چونکہ electric cars آ گئی ہیں EVs کے آنے کے بعد lithium کی بہت value ہو گئی ہے اب اگر lithium آگے آ جاتا ہے اس کی prices بڑھ جاتی ہیں تو اسلام بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں prices بڑھ سکتی ہیں کیا چیز منہ ہے over pricing کس طرح منہ ہے دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا احتکار کی صورت میں بتایا کہ بیجا نفع لینا اتنا نفع لینا جو عمومی آت دی نہیں ہے مثال کی طور پر میں نے ایک واقعہ سے بھی یہاں واقعہ نے لکھا چونکہ واقعہ لمبا تھا تو میں نے کہا واقعہ میں آپ کو موزویل بتاؤں گا یہ وسائل و شیعہ میں نقل ہے واقعہ واقعہ ہے دوسرے شہر کا سفر کرتے تو کچھ جو لوگ کاروبار کے لیے سامان لے کر گئے تھے آپ کا تو وہ ایک جگہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو market rate نہیں پتا یعنی ان کو نہیں پتل قیمت کے کیا چل رہی ہے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم ہر ایک درہم پہ ایک درہم کا نفع لیں گے کتنا نفع لیں گے اب یہ واقع ہے جو میں بتا رہا ہوں غور سے سنی گا انہوں نے کہا یعنی ہر ایک درہم پہ ہنڈر پرسنٹ نفع لیں گے ایک درہم پہ ایک درہم نفع لیں گے اب جب یہ لوگ اپنا کاروبار ختم کر کے امام کی خدمت میں واپس آئے تو امام کو انہوں نے کہا کہ یہ سو درہم جو آپ نے مثال کے طور پر ہی جو آپ نے پیسے دیئے تھے یہ آپ کے پیسے ہیں اور یہ نفع ہے امام نے کہا اتنا نفع کا آسے آیا تو آپ نے پورا واقعہ بتایا جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اس اس طرح سے ہم گئے تھے وہاں پر اور ہم نے ہم نے ایک درہم پہ ایک درہم نفع لیں گے ہنڈر پرسنٹ نفع لیں گے امام نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے تمہارا نفع لے جاؤ اسے مجھے ضرورت نہیں ہے یہ واقعہ کیا بتاتا ہے یہ واقعہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ چیز حرام تھی تھے کہ میں نے پھر بتایا حکم تکلیفی حکم وزعی پرائسنگ کے اوپر تصفیر کے اوپر شریعت نے کوئی پابندی خود ایسی نہیں لگائی کہ پابندی بن جائے ہاں حاکم شریع کو حق حاصل ہے کہ وہ پابندی لگا دے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر حاکم اسلامی پابندی لگا دے اور اس لئے شرط ہے کہ حکومت اسلامی ہو خصوصاً امامیہ کے نزدیک امامیہ کے نزدیک انہیں ہم کہیں گے فقہ ہے امامیہ کے نزدیک حکومت شرعی کو حق حاصل ہے ہر حکومت کو حق حاصل نہیں چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو امامیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص حاکم بن جاتا ہے اگر وہ حقام شرعی کی رہایت نہیں کرتا ہے تو وہ حکومت شرعی نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو اس کے جو امور ہیں وہ حکومت شرعی کے تیماتہت ہیں یعنی حاکم شرعی کون ہوگا ایک مجتحد جان و شرائط ہوگا لہذا اگر حاکم شرعی کسی چیز کی قیمت تیہ کر دیں تو پھر وہ تیہ ہو جائے گی لیکن اگر وہ تیہ نہیں کرتا جیسے مشہور ایک واقعہ ملتا ہے اللہ کہ رسول کے پاس کچھ صحابہ کرام تشریف لائے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ نے اس وقت قیمتوں کے اندر کوئی بھی آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے کہا کہ اس کو مارکٹ ریٹ پر رہنے دو بعض فقہ نے اس سے صدلال کیا کہ نہیں حکومت تسقیر کریں نہیں سکتی حکومت تسقیر کا مطلب ہوتا ہے پرائسنگ کو فکس نہیں کر سکتی جبکہ بعض فقہ نے چاہے وہ علی سنتوں یا علی تشریعوں ان میں احمد تیمیہ نے اس پر بہت کھل کے لکھا ہے اور تشریعوں میں بھی اکثر فقہ فرماتے ہیں کہ نہیں حاکم شرعی کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی قیمت تیہ کر دیں تو تیہ ہوگی قیمت لیکن وہ قیمت جو ہے وہ عادلانہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہوں کسی کا حق جا رہا ہوں ایسا نہ ہوں کہ وہ شخص جو محنت کر کے سامان لارہا ہے جو محنت کر کے کام کر رہا ہے اگر کسی وجہ سے اس کی چیز کی پرائس بڑھ جاتی تو اب اس کو نفع نہیں لینے دے رہے ہیں اس کو نفع لینے دیں گے لیکن اس کو ریگولیٹ کریں گے ہمارے ہم مارکٹ ریگولیٹڈ نہیں ہیں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک چیز کی قیمت دس روپے سٹ کے ہزار روپے ہو جاتی ہے جبکہ اس کی ریل ویلیو نہیں بڑھتی میں جو بار 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 ایک چیز تقرار کر رہا ہوں یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں بڑھنے کے لیے ریل ویلیو کا بڑھنا ضروری ہے جب ہی ہمارے فقہ اکرام منع فرماتے ہیں کس بات سے کہ اگر کوئی شخص اجارے پہ کوئی چیز لے میں نے اپنا گھر لیا اجارے پہ گاڑی پہ گاڑی لی گھر لیا اگر تو اجارہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ میں ہی استعمال کروں میں ہی گاڑی چلا ہوں اور اس نے کہا ہے کہ میں نے لیا ہے میں ایک سروس ایجنٹ ہوں تو اگر میں اس کو آگے کسی اور کو دینا چاہ رہا ہوں تو مجھے حق حاصل نہیں کہ اگر میں نے ہزار روپے قرائے پہ لیا تو میں گیانہ سو روپے قرائے پہ دوں اور سے سنیئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ہزار روپے قرائے پہ کوئی چیز دی اور آگے گیانہ سوکہ دے رہا ہوں بغیر کوئی ویلیو ایڈیشن کے یہ جائز نہیں ہے جائز کیا ہے میں نے ہزار روپے کی لی اس کے اندر کوئی کلر کروا لیا اس کو بہتر کر لیا اس کی صفائی سترائی کروا لی اس کی کوئی چیز کرا لیا یہ جائز ہے اب یہاں سے ہمارے سامنے بہت سارے سوالات کھل جاتے ہیں ہمارے سامنے آج ہمارے اتنے پروڈکٹ آگئے ہیں جس کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے جس میں میری کوئی محنت نہیں ہے میرا کوئی رسک نہیں ہے جن میں سے ایک سوال ڈروپ شپنگ ہے کہ بھئے ڈروپ شپنگ کر لیے ہم ڈروپ شپنگ کے جو جواز کو بتاتے ہیں وہ اس کے اس سروس کو بتاتے ہیں جو وہ پروڈکٹ بیچ رہے یعنی اس بیچ رہے ہیں یعنی سیل ایجنسی کہ ہم جواز بتا دیتے ہیں لیکن از خود ایسے کاموں کو ایسے کاموں پر نفع کمانا جس کے اندر محنت اس کو پسندیدہ شمار نہیں جب ہی اسلام نے تجارت کیوں فوکس کیا ہے ذراعت نے فوکس کیا جو ملکیت کا مدار قرار دیا محنت کو قرار دیا ہے جب ہی بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں جس کے اندر ایجنسی کرنی ہوتی پیچ میں بیٹ کر ادھر کا کام مدر کا کام ملوایا اور پیچھ سے پیسے لے لیے یہ بہت پسندیدہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص کوئی واقعین ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے واقعین کوئی عمل کر رہا ہے وہ عمل محترہ میں مثال اگر میں ڈراؤپ شپنگ کے اندر میں ایمیزون سے ڈائریکلی نہیں خرید سکتا میرے پاس یو ایس ڈی کا کاؤنٹ نہیں ہے یا میرے پاس ایکسپرٹیز نہیں کہ میں اپنا کاؤنٹ بناو یا میں چیزیں نہیں لا سکتا لیکن میں ان چیزوں کو یہ فیسلٹی پروائیڈ کرتا ہوں عام لوگوں کو ان کے دور سٹیپ تک کہ ان کو جو چیز چاہیے مل جائے گی تو بہرحال اس چیز کی قیمت نہیں جا سکتی ہے دوبارہ ایک دیکھیں باریک سی لائن ہے باریک سی لائن ہے ہر ایسا عمل جس کی کوئی عرضیں شنا ہو جو محترم شمار نہ ہو اس کے اوپر کمانا ٹھیک نہیں ہے پسندیدہ عمل نہیں ہے پسندیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کمالے نفق کمانا جائز لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا ہے لیکن ایسا عمل جس کے اندر آپ کی محنت بھی شامل ہو آپ نے بھی کچھ کیا ہو اس کے اندر اپنی محنت کا بدلہ لیا جا سکتا ہے یا ایسا اگر کوئی شخص یہ کہا ہے کہ بھائی یہ پروڈکٹ ہے سو روپے کا ہے جتنا اوپر کا بیچ ہوگے تمہارا ہے اب آپ اس کی سیل مارکٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے کسٹومر سے بات کرتے ہیں کسٹومر کو بیچتے ہیں ساری چیزیں یہ ساری چیزیں کیوں عمل محنت کرنا جائز ہے ڈروپ شپنگ میں ایک سوال جو اکثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بے قبل القبض کا کہ بھائی جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں ڈروپ شپنگ میں وہ میری اونرشپ میں ہوتی ہے میری پزیشن میں نہیں ہوتی بلکہ میں کیا کرتا ہوں میں کانٹریکٹ لیتا ہوں پکڑتا ہوں اور پھر جیسی کانٹریکٹ فائنل ہوتا اس کی پرائیس میں لیتا ہوں پھر میں وہ پلیس کر دیتا ہوں اپنے مین وینڈر پر اور وہ وینڈر کو ایڈرس دے دیتا ہوں اپنے پرچیزر کا لاس پرچیزر کا وہ ڈائریک شپنگ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر دیکھیں دو طرح کے علامہ کیا خوال ہیں ایک قول یہ ہے کہ بے قبل القبض جائز نہیں ہے یعنی کسی بھی چیز کو پردشن میں لینے سے پہلے پیچھنا جائز نہیں تو وہ علامہ جو کہتے ہیں کہ بے قبل القبض جائز نہیں ہے ان کے نزدیک جائز نہیں ہے اور یہ جو قول ہے یہ احناف کا ہے احناف میں امام محمد کہتے ہیں کہ ہر طرح کی چیزوں کو بے قبل القبض جائز نہیں ہے جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک جتنے منقولات ان میں قبض ضروری ہے اور جتنے غیر منقولات ہیں ان کے اندر بے قبل القبض اس صورت میں جائز ہے جب اس میں ہلاکت کا اندیشن آہو یہ اہل سنت کا ایک رائے مالکیہ کے نزدیک تھانے پینے کی جو چیزیں ان میں بے قبل القبض جائز نہیں ہے باقی چیزوں میں جائز ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بے قبل القبض سب کے نزدیک ایک جیسی ہے شافعیہ کے نزدیک جو بھی چیزیں مکیل و موضون ہیں جن کو میجرے بل اور ویٹی بل ہے ان کو بیچنا قبل القبض جائز نہیں ہے حنابلہ کے نزدیک دو اقوال ہیں ایک قول حناف جیسا ہے اور ایک قول شافعیہ جیسا ہے یہ بات ہو گئی اہل سنت کی امامیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں بعض فقہہ کہتے ہیں کہ نہیں بے قبل القبض بیچنا جائز نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے بعض کہتے ہیں کہ چیزیں ایسی ہیں جو کھانے پینے کی ہیں تو جائز نہیں ہے لیکن اگر کھانے پینے کی نہیں ہے تو جائز ہے تو امامیہ کے نزدیک بھی اختلاف ہیں لیکن اب ممکنہ آپ سے مجھ سے سوال پوچھیں کہ بھئی موجودہ مراجع کے نزدیک کیا حکم ہے یا پھر ہمارے کال مشہور کیا ہے تو امامیہ کے نزدیک کال مشہور یہ ہے کہ بے قبل القب جائز ہے کیونکہ ہمارے نزدیک معیار اونرشپ ہے پازیشن نہیں ہے اونرشپ سے ملکیت آ جاتی ہے اور ملکیت کا آ جانا کافی ہے لہٰذا اکثر مراجع جو موجودہ مراجع ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں ڈیلیوری دے سکتے ہیں تو بے قبل القبض بھی دینا جائز ہے اور صرف وہ چیزیں جو میجیریبل اور ویٹیبل ہیں ان میں بیچنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے تو ڈراؤپ شپنگ پر اکثر سوال کیا جاتا ہے تو ویسے آپ اپنے مرجع تقلید کے بار سے سوال لکھے پوچھ سکتے ہیں لیکن جو اس کی تفصیل ہے وہ میں نے آپ کو اہل سنت کی بھی جو تمام مذہب ہیں ان کی بھی تفصیل بتا دیئے امامیہ کے اندر بھی جو اقبال پائے جاتے ہیں اس کے اندر میرا ایک مقالہ بھی ہے بے قبل القبض پہ قبض کے اوپر پوزیشن کسے کہتے ہیں پوزیشن کی نیچر کیا ہوتی ہے پوزیشن کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں پوزیشن کے مختلف اقوال کیا ہیں ان سب چیزوں پر میرا مقالہ جس کو چاہیے ہوں اس سے رابطہ کر سکتا ہے میں اسے دے دوں گا میرا مقالہ دیٹ ریڈنگ کے سلسلے میں تھا پی ایس ایکس کے اندر جو ڈیٹ ریڈنگ ہوتی ہے شیئرز کی اس کے اوپر بیرل تو یہ دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ شیئر بھی کیا جا سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں تو بیرل میں آپ سے یہ ارس کر رہا تھا ہر وہ چیز اس کے اوپر بیجا نفع صورت کمائے جائے کہ اس کے اندر اصلی کوئی محنت شامل نہ ہو جائز نہیں ہے ہم یہ جو تمام باتیں بتا رہے ہیں میں پھر آپ سے کہوں گا ہمارے بہت سار اس میں ہیں ہمارے سنی بھائی ساتھ ہیں شیعہ ہمارے بھائی ساتھ ہیں تو ہمارا مقصد ہے ایسی چیز بتانا جو متفقل ہے تو بہتر بیرل یہ ہے کہ قبضے کے بعد چیز بیچی جائے تو قبضے کے قول کو اختیار کرنا وہ بات ہے جو سب کے نزدیک کمپلائنٹ ہے کیونکہ وہ فقال جو کہتے ہیں کہ قبضہ ضروری نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قبضہ ہو تو چیز غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ قبضہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر قبضہ ہو کر بیچا جائے ان کے نزدیک جائز ہے لیکن وہ فقال جو کہتے ہیں قبضہ ہونا لازمی ہے تو ان کے نزدیک اگر قبضہ نہیں ہو تو جائز ہی نہیں ہوگا یہ اسلامی بینک میں سیونگ ٹی ڈی آر یہ سارے ہمارے دوسرے پروگرام کا حصہ ہیں آپ دوسرے پروگرام میں شرکت کیجئے ہمارے اس کے اندر ہو سکتا ہے جو اسلامی فائنانس کے ہوتے ہیں چھیک ہے تو اگر قبضے کے ساتھ بیچا جائے تو یہ ایک ایسی صورت ہے جو شیعہ سنیت دونوں کے نزدیک موافقت رکھتی ہے لیکن میں نے دونوں اقوال آپ کے سامنے بیان کر دیئے آگے چلیں اچھا ریٹڈ ٹو مارکٹنگ کے اندر کیا چیزیں ضروری ہیں مارکٹنگ میں میں نے مختصر لکھا آر بیٹراج سپلائے چین فالس کلیم ان چیزوں سے مارکٹ میں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے مارکٹنگ کرتے ہوئے آر بیٹراج کا مطلب ہے کہ اصل کوئی محنت نہ ہو آپ کی کوئی چیز شامل نہ ہو اور آپ ان میں سے ایک چیز رسک بھی ہوتا ہے بعض وقال اس کے بغیر صرف نفع کمائے تو یہ بھی کوئی پسندیدہ صورتحال شمار نہیں کی گئی ہے سپلائے چین کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے فالس کلیم میں بتا چکا ہوں کہ فالس کلیم تغریر ہو تدلیس ہو یعنی آپ کوئی چیز جس کی یہ مارکٹنگ میں نے یوں لکھا کیونکہ ہمارے ہاں اکثر جو چیزیں وہ مارکٹنگ پہ چل لیے آج جو ساری سیل پرچیز ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ہو رہی ہے فیلز بک پہ انسٹرگرام پہ مختلف ایپس ہیں مختلف ایپس پہ آپ اکاؤنٹ بناتا ہے اچھا اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم ایپ پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں ہم چیز بیشتے ہیں تو وہ بھی نفع لیتے ہیں اپنا تو وہ نفع لینا ان کا جائز ہے کیونکہ وہ بنیادی طور پہ ایک فیسلیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اپنی پلیٹ فارم کی صورت میں تو اگر وہ پلیٹ فارم یوز کرنے کی کوئی سرویس چارجز لیتے ہیں تو جائز ہے وہ سرویس چارجز یکموش بھی ہو سکتے ہیں کوئی پرڈک کی سیل کے مطابق بھی ہو سکتے ہیں بنیادی طور پہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ برینڈ ہے ایک اپلیکیشن ہے جس کی ایک مارکٹ ویلیو بنی ہوئی ہے فیس ویلیو بنی ہے لوگ اس برینڈ سے خرید لیتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز اگر میں یہاں سے خرید ہو یہ ریٹن بیک ہو جائے گی اگر کوئی غلط ہوئی اور آپ اس کے اوپر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اس کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ کوئی کمیشن دے رہے ہیں تو کمیشن دینا ظاہران جائز ہے صرف ایک صورت میں مسئلہ ہے وہ کیا صورت ہے کہ جب وہ چیز ہی غلط ہو کل مجھ سے ایک دوست نے سوال پوچھا بہت اچھا تھا وہ سوال یہ تھا کہ ہم بعض وقت پروموشن کرتے ہیں خواتین کپڑے بیشری ہوتی ہیں لوگ کپڑے بیشتے ہیں ان میں نامحرم خواتین ہوتی ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں اس کی مارکٹنگ یہ کرنا درست نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں ہجاب کرنا لازمی رسول ہے اس طرح کی مارکٹنگ کرنا جو خود معاشر میں فساد کا باعث بنے وہ بھی جائز نہیں ہاں اگر کوئی ڈمی بنی ہوئی اور ڈمی کے اوپر کپڑے تو اس کی تصویریں بھی لگانا جائز ہے اکثر لوگ میوزک کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں میوزک بھی ڈالا جاتا ہے تو ہر میوزک حرام نہیں ہے موسیقی حرام نہیں ہے غنہ حرام ہے اگر کوئی میوزک گانے جس کا ایک آسان سا فقر اکرام فرماتے ہیں ہر وہ میوزک جو لہو لہب کی محفلوں سے مماثلت رکھتا ہو یہ بہت سبجیکٹف سی بات ہے وہ جائز نہیں لیکن اگر ایک جنرل میوزک ڈالا جاتا ہے بعض لوگ گیمز بناتے ہیں اس کے اندر ساؤنڈ ڈالتے ہیں ایفیکٹس ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ظاہرت کوئی ممانعت نہیں ہے صرف چیز کا ہے وہ جو پروڈکٹ بیش رہا ہے وہ پروڈکٹ ٹھیک ہو جب پروڈکٹ ٹھیک ہے تو اس کی مارکٹنگ بھی ٹھیک ہے یہی سے ایک پتہ چل گیا کوئی شراب کی کمپنی ہے وہ شراب کی کمپنی کا آپ لوگو بنائیں اللہ نہ کریں اس کی مارکٹنگ کریں تو وہ مارکٹنگ بھی جائز نہیں کوئی کہا کہ میرا تو کام ٹھیک ہے لیکن وہ کام دلست شمار نہیں ہوگا تو مارکٹنگ کرتے ہو ہمیں پہلے پروڈکٹ کو دیکھنا ہے پروڈکٹ ٹھیک ہو مارکٹنگ کرتے ہو مارکٹنگ کانٹینٹ کو بھی دیکھنا ہے کوئی گانے لگا کے اوپر کوئی کچھ چیز بیچ رہے وہ جائز شمار نہیں ہوگی اس کی عجرت بھی دلست شمار نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ دوسری چیز میں نے آپ سے کیا عرض کی اگر کوئی نامحرم ہوگی تصویروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو یہ بھی جائران دلست شمار نہیں ہوگا اچھا ایک اور سوال ایک نے اس سے بڑی بزدار بات پوچھی کہ بھائی کچھ ایسے کپڑے ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ اگر کوئی خاتون پہنے تو اس کا جسم نمائع ہو مثال کے دور پہ یا پورے کپڑے نہیں ہیں تو میں نے کہا بھائی وہ محرم بھی تو پہن سکتی ہے کوئی یعنی کوئی خاتون اپنے میاں کے لیے پہن سکتی ہے کوئی محرم آپس میں پہن سکتی ہے تو ہمارا مسئلہ اس کے پہننے کے اوپر ہم مکلف نہیں ہیں کہ وہ پہن کے باہر جائے گی یہ نہیں ہے ہمارا یہ کہ وہ چیز جائز ہو اور اس کو جس طرح سے مارکٹ کیا گیا ہے وہ بھی جائز ہو تو اس کے اندر شریعہ رولنگ کیا ہے کہ آپ پروڈکٹ جس کی مارکٹنگ کر رہا ہیں اگر پروڈکٹ کمپلائنٹ نہیں ہے مارکٹنگ بھی کمپلائنٹ نہیں ہے اور اگر پروڈکٹ کمپلائنٹ ہے تو مارکٹ کے پروسس کو دیکھنا ہے اس کے کونٹینٹ کو دیکھنا ہے اس میں بالخصوص یہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں میوزک ایسا میوزک جو غینہ پر مشتمل ہو اس کے اندر آپ کیس ٹو کیس بسنس کے اوپر اپنے سکالرز کے ساتھ اپنے ایڈوائزر کے ساتھ جو بھی مفتی صاحب جن سے آپ کے اچھے رواب بیتنگ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں ماہر ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر ان سے چیزوں کو ایک عادت اپنا لیں اپنی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی بزنس معاملہ کریں تو اپنے کیسی شریعہ سکالرز سے اس کو ویٹ کروالیں اپنے پورے کانٹریک کو بتا دیں لکھیوی چیز کو دکھا دیں بولیں آپ پڑھ کے ہمیں اوکے کر دیں جس طرح ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں لیگل اوپینین لے لیتے ہیں ہم فلا لے لیتے ہیں ڈیماغ کا لے لیتے ہیں شریعہ اوپینین بھی ضرور لیں اور وربل نہ لیں جتنا ڈیٹیل نہ ہوتنا اچھا ہے تو اس سے ہماری چیزیں مزید بہتر ہوتی چلی جائیں گی جو بھی کوئی کام کر رہا ہے اپنا کام کا نیچر اپنے سکالر کو بتایا اور بتایا کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں یہ میری سرویسز آپ بتائیں ٹھیک ہے یا نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اشتباہ میں غلط کام کر رہے ہوں یہ بہت بری بری بات ہوگی کہ کوئی اشتباہ کے اندر محنت کر رہا ہے لیکن غلط جگہ محنت کر رہا ہے اگر کوئی غلط جگہ محنت کر رہا ہے تو بہت بہت غلط ہے وہ کام کرنا اور یہ چیزیں کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں ممکن ہے کہ پاکستان کی سینریوز میں بات الگ ہو لیکن باہر کی سینریوز میں شاید بات الگ ہوگی تو اس کے اوپر بھی فقہ کرام کے مختلف فتح میں بہت تفصیل ہے علماء کرام نے بہت محنت کی ہے تو میں سبھی ریکویس کروں گا کہ اپنے معاملات کے اندر بھی شریعہ نون کمپلائنس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے سب سے پہلا چیک جو آپ نے دیکھنا ہے وہ شریعہ نون کمپلائنس کا ہے آگے آجئے اچھا جی ایتکس ریلیٹڈ ٹو آفر سے اسلام نے صرف پری کانٹریک ایت ڈی ٹائم آف کانٹریک اور آپ کے پروڈکٹ ریلیٹڈ کانٹریک اور پرائیس ریلیٹڈ ایتکس ان سب چیزوں کے مرے بات نہیں کی بلکہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی معاملہ ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ایتکس ہے ان کا خیال رکھنی میں ایک اہم ترین ہے اقالہ روایات میں ملتا ہے کہ حکیم بن حضام جو کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اللہ کے رسول اللہ نے مدینہ میں تجارت سے منع کیا تھا کہا تھا جب تک کہ تم اقالے کو تسلیم نہ کرو اقالہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نادم ہو کر پشمان ہو کر چیز کو واپس لے آئے اور معاملہ ختم کرنا چاہے تو مستحب ہے کہ انسان معاملہ ختم کر دے مگر اس کی شرط و شرائط ہیں یعنی ایسا نہیں کہ وہ چیز کپڑوں والی پین کے لائے خراب کر کے لائے پھر بھی خالہ ہو جائے تب نہیں میں نے کچھ چیز خریدی اور وہ چیز ایک دن کے بعد میں نے کہا کہ معاملہ بھی پکا ہو گیا ہے کوئی خیار نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس کہ ہم ٹائمینٹ کرنے کا حق رکھتے تین دن تک مثال کے دور پہ اور میں آتا ہوں میں کہتا ہوں یار واپس کرنے کوئی بھی وجہ ہو سکتی اس کی تو اسلام کہتا ہے مستحب ہے کہ اگر کوئی شخص پشیمان نادم ہو کر چیز آئے واپس لے کر تو ہو جائے ہمارے اکثر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں چیزیں واپس نہیں کی جائیں گی یہ ایتکس کے خلاف ہے کوئی لکھے تو لیکن ایتکس خلاف ممکن ہے وہ جواب دیں کہ بھائی ہم جب کہتے ہیں کہ واپس کرو واپس کرنے آ جائے تو اسے کہتے ہیں اقالہ اور اقالہ مستحب عمل ہے اس کے علاوہ جو اکثر آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ بھائی اگر دھوکہ ہو جائے تغریر ہو تدلیس ہو غبن ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے اس وقت کیا اسلام نے آپشن دیا تو اسے کہتا ہے خیار خیار کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اختیار سے نکلا ہے مختلف طرح کے مختلف آپشنز دیئے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کی طور پر ایک مجلس کے اندر یعنی میں نے اور آپ نے کانٹریکٹ کیا اور ہم بھی ایک جگہ کے اوپر ہیں آپ کو پتہ مارکٹ کا مطلب فیزیکل مارکٹ نہیں ہوتی فون بھی ایک مارکٹ ہے آپ کا آن لائن بھی ایک کام کرنا ایک مارکٹ شمار ہوتی ہے مارکٹ کا مطلب ہے نا کہ مارکٹ کا مطلب ہے کوئی فیزیکل جگہ تو اگر اسے ایک کہتا ہے خیار مجلس یعنی میں نے ایک چیز آپ سے خریدی اور آپ نے مجھے بیچی لیکن ابھی مجلس تمام نہیں ہوئی تھی اور میں نے واپس کر دی تو اسے کہتا ہے خیار مجلس اور تمام فقہ کہتا ہے خیار مجلس جائز ہے اور خیار کے دوران چیز واپس کی جا سکتی یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے بیچنے والے کو اقالے کی طرح نہیں کہ اختیار ہو اقالہ میں تو اختیار ہے نا میں واپس لوں لوں نہیں بعض نے بہت تفصیل سے کہ خیار کو بیان کیا ہے بعض نے موٹے موٹے چار چھے ہیڈز کو بیان کیا ہے تو میں نے بعض دکھ دیا ان میں سے صرف آپ کو بتانے کے لیے خیار کیا ہوتا ہے خیار میں دو آپشنز ملتے ہیں بس آقاد تین ملتے ہیں اس چیز کو سمجھ لیں پھر چیزیں آسان ہیں خیار میں بعض اوقات دو آپشن ہوتے ہیں بعض اوقات تین ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے پہلا آپشن کے بھائی جو معاملہ ہے آپ جانے دیں یہ معاملہ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اسی پہ امزہ کریں اسی کو چلا لیں ایک ہی آپشن ہوتا ہے دوسرا آپشن ہوتا ہے کہ آپ تارمنیٹ کر دیں کانٹریک کو آپ کہیں کہ معاملہ ختم چیز پیسے مجھے میرے واپس کر دو چیز اپنی لے لو یہ دوسرا آپشن ہوتا ہے بعض اوقات تیسرا آپشن ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ارش علف رے شین ارش ارش کو انگلیش میں ترجمہ کریں تو اسے کہیں دیں کمپنسیشن کمپنسیشن کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو میں نے آپ کو پرائز دیتی نا اور جو چیز آپ نے دیئے اس کی ویلیو نہیں مل رہی مثال کے طور پر میں میں نے کوئی چیز خریدی اس کے اندر ایک ایب نکل آیا ایب نکل آیا یعنی مثال کے طور پر میں میں نے گائیں خریدی اس کا سنگھ ٹوٹا ہوا نکلا ٹھیک ہے جو میں نے پیسے دیئے وہ سالم گائیں کے دیئے ایک لاکھ روپے اب چونکہ اس کا سنگھ ٹوٹا ہوا ہے پاؤنڈ ٹوٹا ہوا ہے اب اس میں ایب نکلا ہے تو تین آفشن ہے یا تو میں اس کو جاری رکھوں میں کہوں چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا میں کہوں گا نہیں نہیں میں نے معاملہ ختم کیا یا تیسرا قول ہے ارش کا ہم یہ دیکھے ہیں کہ صحیح گائیں اور اس ایب دار گائیں کی قیمت میں کتنا فرق ہے مثال کے دور پر صحیح گائیں ایک لاکھ کی ہیں اور جو ایب دار گائیں وہ نویہ ہزار کی تو میں کہوں گا دس ہزار روپے مجھے واپس کرو اسے کہتے ہیں دس ہزار ارش کہتے ہیں اسے تو مختلف ایب چیزوں کی وجہ سے ہمیں خیارات ملتے ہیں اس میں خیار ایب ہے کسی چیز میں ایب کا پائے جانا ایک مرتبہ تاہیب خیار فوات وصفت کانا ہونا میں نے کہا تھا مثال کے دور پر توتہ جو ہونا وہ توتہ بولنے والا ہو ایک مرتبہ توتے کی ٹانگ ٹوٹی دی ہے یہ خیار ایب ہے اس چیز میں ایب ہے ایک مرتبہ توتہ تو پودت ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بولنا نہیں آتا اس میں میں نے کہا تھا مجھے بولتا ہوتا چاہیے اسے صفت کہتے ہیں صفت نہیں ہے اس کے اندر بھی وہی تین آپشنز ہیں بعض نے دو آپشن نہیں ہے بعض نے تین آپشن نہیں ہے بہت تفصیل ہے ہمیں ہر تفصیل میں نہیں جا رہا ایک ہوتا ہے خیار شرط شرط کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپشن اپنے کانٹریکٹ میں لکھ دیا تھا کہ تین دن تک کہ مجھے رائٹ ہوگا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کرنے کا تین دن تک میں ٹرمینیٹ نہیں کروں تو پکا ہو جائے گا ورنہ میں ٹرمینیٹ کر سکتا ہوں اسے خیار شرط کہتے ہیں یہ کوئی بھی آپشن نہیں سکتا ہے چاہے بائر رکھے چاہے سیلر رکھے ایک ہوتا ہے خیار تدلیس دیگر فقہ نے یعنی فقہ احناف نے مالکیہ نے شافعیہ نے ہنابلہ نے اس خیار کو اتنا بیان نہیں کیا امامیہ نے خیار حیوان کو بالخصوص بیان کیا اور اس میں کہا ہے کہ تین دن کا خیار ہوتا ہے اگر کوئی جانور خریدے چونکہ جانور کے ایب فوراں پتہ نہیں چلتے جانور ایک جاندار چیز ہے لہذا اس کے اندر تین دن کا خیار ہوتا ہے مشتری کے لیے خریدنے والے کے لیے کہ تین دن تک دیکھیں اگر اسے معاملہ صحیح لگے تو صحیح رکھیں ورنہ چھوڑ دیں اسی طرح بہت سارے آپ کے خیارات ہوتے ہیں تو ایتھکس کی وائلیشن میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو کہ وہ کام کرنا حرام ہے اور اس کی ویسے کام بھی خراب ہو جائے گا ایک مردہ ہوتا ہے کام کرنا اچھا نہیں ہے حرام ہے مکروہ ہے لیکن کام وہ ٹھیک ہے اس صورت میں بھی ہمیں یہ تین آپشن ملتے ہیں یہ آپشن ملتا ہے خیار کا خیار کے اندر تین آپشن ہوتے ہیں یا تو کانٹیک کو ٹائمینیٹ کر دیں یا اس کو کنٹینیو کریں یا پھر ہم کمپنسیشن کر لیں اور ہر خیار میں یہ تین آپشن کبھی کسی میں تینوں ہوتے ہیں کسی میں دو ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت تفصیل ہے فقہ کے مختلف اخوال ہیں تو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو کبھی ہم خیار تفصیل سے پڑھیں گے تو انہیں زندگی رہی تو یاد رکھیں گے بیرل ہماری ان تینوں سیشنز کا خلاصہ یہ رہا کہ ہمیں جو امیر المومنین مولا علی کی حدیث دی جو فق پڑے بغیر جو معاملات کو سمجھے بغیر معاملات کرتا ہے فق کو سمجھے بغیر پڑے بغیر وہ سود میں پڑھ جاتا ہے جو سود میں پڑھ گیا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا تھا تو وہ کیا نہیں کر رہا پھر تو ہمیں نہ صرف قوانین کو پڑھنا ہے بلکہ اخلاق کو پڑھنا ہے اور جو اسلامی قوانین ہیں اس کی بنیاد ہی اخلاق ہے تو اگر اخلاق سے آری کوئی معاشی نظام ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو بڑا ہوا ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی جیسے کل میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ کہ تم بار بار قسم کھانے سے بچو کیونکہ یہ بڑا تو دیتا ہے رسک کو مال بکنے لگ جائے گا لیکن یہ آپ کی برکت کو لے لیتا ہے تو لہٰذا وہ معاشی نظام جو اخلاق سے آ رہی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی اس لیے ہم چاہے اسلامی بینکنگ کے موضوع کے اندر کہتے ہیں یا اسلامی جو بھی اسلامی نام سے کام ہو رہا ہے ہم اس میں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی ایتھیکل پرکٹسز ہونی چاہیے ابھی ہم فرل سٹیپ پر تھے کہ آپ نے اپنے پروڈکٹ کو ٹھیک کر لیا آپ نے ٹرانزیکشن کو ٹھیک کر لیا آپ فرل سٹیپ سے نکل گئے لیکن اگر آپ کی پرکٹسز کنمیشنل پرکٹسز سے ہو اور کنمیشنل کی زیادہ اچھی ہو تو پھر ہم پیچھیں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا شریعہ کے مطابق تو بہت اچھا ہے نہیں شریعہ کے مطابق ہے تو اخلاقی اعتبار سے بھی سب سے بہترین دوننا چاہیے اس میں نقصانات ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا رسک ہم ٹرانسور کر رہے ہوں اس کے اندر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اندر ہمارے علماء مفتیانے کرام فقائے کرام بہت محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ساتھ دیں تو انشاءاللہ یقین وہ وقت دور نہیں کہ جس طرح عبادات کی اسلامی تعلیمات لوگوں میں عام اس طرح معاملات کی وہ اور ہم واقعاً حقیقی معاشی نظام کی طرح آگے بڑھ سکیں وصل اللہ علیہ محمدی وعالی تاہرین یہاں پر تین دن کے بعد میری بات تمام ہوئی اگر کوئی میری باتوں کے متعلق سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں اگر کوئی اضافی سوال ہے بینکنگ پہ شیئرز پر تو اس کے اوپر میں ارس کروں گا کہ ہم نے تفصیل سے لاؤف کانٹرک میں بات کی ہوئی ہے ہمارے دوسرے لیکچرز جو ہیں السادق کے وہ یوٹیوب پر ہیں آپ السادق کے سوشل میڈے ہینڈلز کو فالو کریں تو وہاں پر یہ ساری چیز میں آپ بھی اور آپ کے اور دوسرے دوسرے بھی شرکت کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیرہ بہت اچھا رہا ہے ایک مرتبہ پھر سے کہ آپ سب کا ساتھ آپ سب نے ان پروگرامز میں شرکت کی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک مرتبہ ملاقات ہوگی کی نئے موضوع کے ساتھ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تعاعت و عبادات کو رمضان مبارک میں قبول منظور فرمائے آخری جمعہ تھا سب کو یاد کریں بالخصوص غزہ کے مذہبو مسلمانوں کو ضرور یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی نصر تحانت فرمائے پرچم اسلام جو کہ سر بلند اسے مزید سر بلند فرمائے وصل اللہ علیہ محمدی وعلیہ الطیبین الطاہرین